اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے میدہ ٹھیک ہوں گے لگ افضو ایمان میں ہوں گے تو جیسا کہ فرنڈز ہم پچھلی دونوں ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ کاف پٹی پر اور کاف پر چینس لائی کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ان دونوں کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ تھا اور فرنٹ پٹی کا طریقہ ان دونوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے کاف سے اور کاف پٹی سے ڈیفرنٹ طریقہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری فنشنگ کے اندر ہماری چینس لائی ہوئی ہے تو مکمل ویڈیو دیکھئے گا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو وہ بھی ویڈیو جا کر لازمی دیکھیں آپ کو مکمل سوٹ سلائی کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا چینس لائی ٹھیک ہے اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے فرنٹ پٹیاں لئی ہیں ایک انچ سے ایک سوٹ کم ہے یہ پٹی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک انچ سے ایک سوٹ کم پٹی میں نے لئی ہے آدھا سوٹ تقریبا کم ٹھیک ہے اور ایک سوٹ کے قریب قریب ہی کم ہے یہ پٹی ایک انچ سے تھوڑی سی کم ہے ٹھیک ہے اور یہ دو پٹیاں میں نے لئی ہیں جس طریقے سے کاف بھی ہم نے ڈبل اٹیچ کیا تھا آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اور کاف پٹی بھی ہم نے ڈبل ہی اٹیچ کی تھی ٹھیک ہے اور یہ ہم نے جوڑ لینی ہے اوپر نیچے دونوں کو رکھ کر ٹھیک ہے اور پھر ہم نے ریشمی داگہ لینا ہے جو ہم نیڈل میں یوز کرتے ہیں اوپر ٹھیک ہے تو بلیک کلر کے اوپر میں اس کو بنانے والا ہوں اور میں گولڈن کلر اس کے اوپر یوز کرنے والا ہوں آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں سیم کلر بھی اور کنٹراس بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں گولڈن کلر کا داگہ ہے میرے پاس اور ٹانکہ میں پانچ کے اوپر کر دوں گا اس کا فل کر دوں گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ کرنے کے بعد جو ہم نے نشان لگایا ہے نا یہ کھریئے کی مزد سے ان نشان سے آدھا سوت اندر رکھ کر ہم نے سلائی لگانی اور نیچے سے ایک انچ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے دونوں سیڈوں پر ایک انچ پر نشان لگا دیں گے کیونکہ ہماری ایک انچ کی ہی پٹی ہے ایک انچ سے آدھا سوت کم ہے تو اتنا ہی ہم نیچے نشان لگا دیں گے اس کے ٹھیک ہے اور ایک سلائی ہماری لگ چکی ہے سلائی کو ہم نے باہر نکال دینا ہے اگر آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کریں ٹھیک ہے باقی میں آپ کو دونوں طریقے ہی بتا دوں گا دونوں طریقے آپ گور سے دیکھئے گا کس طریقے سے ایک سلائی میں نے پہلے لگا دی اور دوسری سلائی اسی سلائی کے ساتھ میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور جو نیچے فرقی میں داگہ ہم نے یوز کرنا ہے وہ بلیک کلر کا یوز کرنا ہے کیونکہ ہمارا دانہ اوپر نظر آنا چاہیے بلیک کلر کا پھر ہماری یہ چین سلائی نظر آئے گی ٹھیک ہے نی تو نظر ہی نہیں آئے گی ٹھیک ہے سلائیاں ہی صرف ایسے لگیں گی کہ جیسے سلائیاں لگائیں ہیں اور بیک سیٹ سے اس طریقے سے داگہ کھینچ کر اس کو اس طریقے سے ہم نے پھر لیٹر کی مزد سے اس کو جلا دینا ہے ہم نے داگے کو بیک سیٹ یہ والا جو داگہ ہے نا اس طریقے سے آپ یوٹرن بھی لگا سکتے ہیں لیکن یوٹرن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لگانا ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ کو الیدہ الیدہ سلائی لگا کر دکھا رہا ہوں آپ نے سلائی جو ہے یہ دیکھیں تیسری سلائی لگ چکی ہے اور تین سلائیاں ہم نے لگانی ہے ایک سائیڈ پر تین ایک سائیڈ پر اور تین ہی درمیان میں ہم نے لگانی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یا تو آپ یوٹرن لگا سکتے ہیں اگر آپ لگا کے پہلے رف کپڑے کے اوپر ایک پٹی لیدہ بنا کر دیکھ لیں اس طریقے سے اور اس کو ایسے ٹھیک ہے یہاں سے یوٹرن جو ہے نا وہ ہم نے اس وقت لگانا ہے جب آپ پورے کاریگر بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری تین سلائییں لگ چکی ہیں اب جو چوتھی سلائی میں لگا رہا ہوں یہ تین سلائییں ان کے درمیان میں لگا رہا ہوں آپ کو وہ بیک سائیڈ سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو میں ٹانکہ اٹھا رہا ہوں وہ دوسری سلائی کا جو ٹانکہ ہے اس ٹانکے کے درمیان سے اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹانکے کے درمیان سے اور میں یہاں پر اب یوٹرن لگانے والا ہوں جس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے تین سلائییں باہر نکال دی تھی آپ کو دکھانے کے لیے صرف کہ آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیک سائیڈ سے داگاب جلا دیں اگر آپ سے یوٹرن ٹھیک نہیں لگتا تو ٹھیک ہے یوٹرن کا مطلب کہ وہاں سے ہی سلائی بیک ٹھیک ہے اگر ایسے نہیں آپ سے صفائی میں آتی تو آپ سلائیاں باہر بھی نکال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور آپ یہ دیکھیں ہماری تیسری سلائی اب لگنے والی ہے اور بیک سائیڈ سے وہ دیکھیں آپ کو ہاف چین بنتی دکھائی دے گی ٹھیک ہے تو یہ ہاف چین بھی آپ بنا سکتے ہیں ہاف چین بھی بہت اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کوشش کیجئے گا کہ اس کو ہاف چین جب آپ بنائیں تو چار چار سلائیوں کی بنائیں ٹھیک ہے تو لازمی جو ہے آپ یہ کوشش کریں کہ تین سلائیوں والی چین مکمل بنائیں رف کپڑے کی اوپر اور میں یوٹرن کی مزد سے یہ دیکھیں میں بنا رہا ہوں تو سلائی دیکھیں ٹانکہ کتنا جو ہے وہ صفائی کے ساتھ آ رہا ہے میں نے ویسے کف پٹی کے اوپر اور کف پر بھی بتایا تھا کہ یوٹرن کس طریقے سے لگایا جاتا ہے ایک ٹانکہ آگے اٹھا کر پھر ہم نے اس کو یوٹرن لگانا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک ٹانکہ آگے اٹھا کر میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا کہ کس طریقے سے ٹانکہ اٹھایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری ایک سائیڈ مکمل ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی فنشنگ کے ساتھ کتنی صفائی کے ساتھ ہماری چین آئی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے دوسری سیڈ پر بھی اسی طریقے سے بلکل ہم نے جلا دینا ہے اور شروع ہم نے کرنا ہے نیچے سے جہاں سے ہمارا ٹانکہ ہے کیونکہ یہاں سے ہمارا ٹانکہ بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ ایک سائیڈ کی چین اس کا ٹانکہ ایک بڑا ہو دوسری سیڈ کی جو چین ہے اس کا ایک ٹانکہ چھوٹا ہو ٹھیک ہے اور یہ ہم نے اس طریقے سے لگانی ہے یہ سلائی جو میں لگا رہا ہوں اس طریقے سے لگانی ہے کہ ایک ٹانکہ بھی اگر آپ کا آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کی مکمل چین خراب ہو جائے گی بلکل اس کی فنچ اب یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ دور ہے ویسے دوسری سیڈ والی جو چین بن چکی ہے وہ دیکھیں کتنی فنچیں کے ساتھ دور سے نظر آ رہی ہے تو یہ نزدیک سے کتنی پیارے لگے گی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتایا کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں ویڈیو کو ٹھیک ہے جی اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ ہم اسی طریقے سے پیارے پیارے ڈیزائن بناتے رہتے ہیں اور جو چیز آپ کو پتا نہیں ہے وہ کومنٹس لازمی کیا کریں یہ ہماری ہاف چین بن چکی ہے اب ہم اس کا دوسری سائڈ بنائیں گے اور اس کی مین چیز جو ہے نا یہ دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو پہلے سلائیہ آپ نے لگانی ہے تین سلائیہ لگانی ہے اس کے اوپر اور پھر جب چوتھی سلائیہ شروع کرنی ہے تو تینوں سلائیوں کے درمیان سے ٹانکہ اٹھانا ہے اور جب پھر تین سلائیہ لگ جائیں ہاف چین ہماری مکمل ہو جائے اور جب ہم ساتویں سلائی لگائیں گے نا تو پھر ہم وہاں پر جا کر ان جو ہماری ہاف چین ہے نا ہاف چین کے درمیان سے ٹانکہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور ہاف چین کے درمیان سے چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ٹھیک ہے جن لوگوں نے بنائی ہے وہ بھی مجھے لازمی کمنٹس کریں ویٹس ایپ نمبر بھی میں اپنا دے دوں گا مجھے لازمی سینڈ کی یہ دیکھیں جی دونوں سیڈیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیچے اس کا ٹھوکا بنانا ہے ہم نے ٹھیک ہے ٹھوکا جو ہے وہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ نے کوشش ٹھوکا جو ہے وہ بہت قسم کا بنتا ہے تین چار قسم کا ٹھوکا بنتا ہے وہ میں سارے آپ کو بتاؤں گا امید ہے اور اس کے بعد میں ایک اور ویڈیو لے کر آؤں گا چین سلائی کی بہت ہی پیاری اور ایک اس میں نیو طریقہ ایک میں آپ کو بتاؤں گا چین بنانے کا طریقہ وہ چین اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنتی ہے تو وہ بھی لازمی ویڈیو دیکھئے گا تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا بنا دیا ایک انچ کا نیچے ڈبا ڈبا بنانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹانکے سے ٹانکہ ملاتے ہوئے ٹھیک ہے ٹانکے سے ٹانکہ ملاتے ہوئے ہم نے اس کو ڈبا نما اس طریقے سے سلائی لگاتے جانا ہے کہ جب ہماری نوک ہے جہاں پر وہاں پر ٹانکہ چھوٹا ہوتا جائے گا سائیڈوں والے ٹانکے وہ اتنے ہی رہیں گے تو جو چھوٹا ٹانکہ ہے اس ٹانکے کو آپ نے چھوٹا ہی لگانا ہے ٹھیک ہے چاہے ایک آدھے سوٹ کا بھی ٹانکہ آئے تو وہ بھی آپ نے لگانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں کس طریقے سے لگا رہا ہوں جس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے صرف درمیان میں تقریباً کوئی ڈیڑھ سوٹ کا فاصلہ چھوڑنا ہے باقی ہم نے مکمل اس کو بر دینا اس طریقے سے اور اس طریقے سے برنا ہے ہم نے ایک ٹانکہ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے ہمارا اور اس کو جو ہے وہ ٹانکے کو جب ہماری جہاں پر نوک بن رہی ہے یعنی چاروں طرف اس کی جو نوک کا درمیان یہاں پر یہاں پر ٹانکہ چھوٹا ہوتا جائے گا جب آپ بنائیں گے یہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے تو لیکن یہ کوشش کیجئے گا کہ جب